تو کیا کہتے ہیں سادو سادو کہتے ہیں کہ بیٹی تیری بہاؤنا کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوں اور جب بہاؤ اندر میں آ جاتا ہے تو سادو بھی بہ جاتے ہیں سارے ان کے نیم پریم کے آرکے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سری کرسن بھرگوان نے بسم پتہ میں نے ان سے اتھیار اٹھوا دیئے تھے جبکہ نیم لیا تھا انہوں نے کہ وہ اتھیار نہیں اٹھائیں گے لیکن جب ماتماؤں کے پاس آدمی پریم سے بہاؤ سے سمرپن سے جاتا ہے تو وہ بہنے لگ جاتے ہیں ساتھ ہی رونے لگ جاتے تھے میرے سادگرو کوئی دکھیا جب جاتا تھا ان کے پاس کیونکہ انہوں نے خود دکھ دیکھا تھا تو کہنے لگے بیٹی تم آئی ہے میں جرور چلوں گا لیکن میرے ایک سرط ہے کہ کیا سرط ہے ماراج کہ جتنا بھی اس یگ کا پھڑ ہوگا وہ سارا میرے کو دیتے ہیں تو دروپ دی گبراتی ہے لیکن ساتھ ہی اندر سے دماغ کام کرتا ہے وہ کہتی ہے ماراج میں تو ایک ایک قدم پہ آپ کا سمرن کرتی ہوئی جلتی ہیں سنت ملن کو چالیے دج مایا ابیمان جون جون پگ دھرنی دھرے تیون تیون یگ سمان وہ کہتی ہے کہ ماراج میں نے تو ایک ایک قدم کے اوپر آپ کی تبشیہ کی ہے یگ کیا ہے اور آپ کو جتنا چاہو لے لو واقعی کا میرے کو دے دو اسی طرح ایک بار ابراہیم ادھم مکہ جاتے ہیں اور وہ قدم قدم پہ قرآن کا پاتھ کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جا کر کے کہ ہے خدا لوگ تو پیروں کے بل آپ کے پاس آتے ہیں میں تو آنکھوں کے بل آپ کے پاس آیا ہوں تو ان کو خدا کے درسن نہیں ہوئے وہاں پر تو اندر سے گیب سے کیا آواز آئی کہ ہے خدا کے بندے تو جس سے ملنے آیا ہوا ہے وہ کسی کی آگوانی کرنے کے لیے کہے کہ کون اس کا آسٹری ہوتا ہے کہ میرے سے بڑا بغت میرے سے بڑا تبسوی میرے سے بڑا سوپھی اور کون ہو گیا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ایک بے سہائے عورت ہے اس کا گدہ راستے میں بیمار ہو گیا ہے اور وہ وہیں رک گئی ہے اور اس کی آو بغت کے لیے اس کو لینے کے لیے گئے ہیں خدا کہ رابیہ بسری ہے وہ عورت وہ پریم کی دیوان نہیں تھی وہ خود خود خدا کو گھر کون بلائے کون ہے وہ پریم ہے کہ من کو سیکھ دینی جب رہی ہے ادھر سے اوپر کھڑے وے یودشتہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جس کے لیے سارا کام رکیا ہوا ہے اس نے آ کر کہ دیکھو کتنا سوادشت بینزن بنائے تھے اور سارا سواد کا ناس مار دیا اب کیا سواد آئے گا اس کو ساتھ دکھو تو یہ ایک ابھاو اندر میں پیدا ہو جاتا ہے کوئی آوے ابھاو لے کوئی ابھاو لے آئے ساتھو دوو کو پوستے بھاو گینے نے ابھاو ساتھو پھر بھی دونوں کو پوستے ہیں تو جب ابھاو آیا ابھاو آتے ہی کھانا جیم لیا لیکن گھنٹا نہیں بجیا گھنٹا نہیں بجیا تو پھر شریف کرسن مار آج کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ کہیں کسی سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو یودیشٹر سے پوچھا کہ یودیشٹر کوئی گلتی ہوئی ہے کسی نے افمان کیا اس ساتھو کا تو یودیشٹر کہنے لگیا مہاراض مجھ سے گلتی ہوئی ہے میرے دماغ میں ان کے پرتی ایک ایسا بھاو آیا کہ دیکھو کیسا گریہ ویسا ساتھو ہے اس کو کھانا بھی نہیں کھانا آتا ہے کہ تیرے من میں جو یہ پرشن اٹھیا شنکہ اٹھتی ہے اس کا سمادان وہیں جا وہیں شے ہوگا نہیں تو تیرے یگ کی پورتی نہیں ہوگی اتنا اتنا خرچ کیا ہے اتنی طاقت لگائی ہے تو جب جاتا ہے اس ساتھو کے پاس ساتھو پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہوئی وہ کہنے لگیا کہ میرا پرشن ہے اس کا جواب دو پرشن کا جواب مانگنا ضروری ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ وقت کا سنت ساتھو بھی مدد کر سکتا ہے اس مہارک میں کیونکہ جب تک شنکہ کا سمادان نہیں ہوتا تب تک آدمی بھی بھاجیت رہتا ہے بھٹیا ہو رہتا ہے اور وہ انتر میں نہیں جا سکتا ہے وہ کہنے لگیا ہمارا راج آپ نے یہ سارے کھانے ملا کر کے میں نے اتنا جور لگایا اتنا پیسہ لگایا اتنے سوادیسٹ وینجن بنائے آپ نے کیوں ملا دیئے یہ کیوں اپمان کر دیا اس کا ان کا تو ساتھو کہنے لگیا کہ بیٹا میرے بیٹھتے ہی یہ من میں آیا کہ آپ نے سارے وینجن اتنے سوادیسٹ منا رکھے ہیں سارے کی میک میرے اندر چڑھڑے لگی تو میں نے کسی ایک کو کھانا کر پہلے کھاتا ہے دوسرے وینجن کا اپمان ہوتا ہے ایکسپلینیشن ہے ویکھیا یا آپ کی طرح سے چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وینجن کا کسی بھی اس کا اپمان نہ ہو میں نے اس لیے سب کو سمان درجہ دے کر ملا لیا ان کو رکھا گیا دوسرا یہ تھا کہ میرا من چال چلنے لگ گیا تھا میں نے اس کو ماننے کے لیے ان کو سب کو ملا لیا تو ساتھو کی مہاتمہ دیکھ کر کے پیروں میں گر جاتے ہیں اس وقت جا کر کے گھنٹہ بزتا ہے اس وقت کیوں بزتا ہے وہ بشواس پورا ہو جاتا ہے وہ شردہ پوری ہو جاتی ہے اس کے جو من کے اوپر مانسی پٹل کے اوپر جو سنسکار بن گیا تھا اس کے اردہ پٹل کے اوپر جو سنسکار بن گیا تھا وہ ساپ نہیں ہوتا تو اس آتما کا ترسن بھی نہیں ہوتا وہ اوپر مہل بن کر کے جمع ہو جاتا ہے جیسے لیمپ کے اوپر آپ کپڑا جمع کرتے ہیں نا تو کپڑا باندھ دیتے ہیں تو وہ اس پرکاز کو روک لیتا ہے اس لیے گروہ آپ سے کیا لیتا ہے وہ مہل لیتا ہے سارا کیا لیتا ہے گروہ آپ سے آپ کی آتما کو نہیں لے سکتا گروہ دیان میں بیٹھتے ہیں ستسنگ کے بعد تو لگ باگ ستسنگی اندر میں نور میں چلے جاتے ہیں اندر کی چاپ بھی لگ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں میں نے کیا لیا ہے تمہارا کوئی پیسہ تو نہیں لیا کہ نہیں لیا جی کوئی اور لوٹے تو نہیں ہو کہ نہیں جی جس آدمی کا ستسنگ بیٹھے بیٹھے وہ مہل اُتر جاتا ہے وہ سمرپن ہو جاتا ہے تو اوپر کا مہل اُترتی ہے پرکاز اُجا کر ہو جاتا ہے وہ پھو آرہ پھوٹ کے نکڑ جاتا ہے زمین کو پاڑ کے نکڑ جاتا ہے زمین کونسی یہ برتھوی کونسی یہ من کے بکار یہ شریر کی چیتنا کے اوپر جو انکت مہل ہیں جو پرکاز کے اس لیمب کے اوپر چڑھے ہوئی جو کوس ہیں وہ اُتر جاتے ہیں اور اُترتے ہی آدمی آتما کے پرکاز کا درسن کرنے لگتا ہے اس پرماتما کے نور کے درسن کرنے لگتا ہے اس لیے جب ہی جب وشواس پکا ہو جاتا ہے اور سردہ پکی ہو جاتی ہے وشواس اور سردہ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جیسے اس بھائی کا اُدھار بتایا میں نے کہ ایک وشواس ہو جاتا ہے کہ میں تو ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں ایسی جگہ ہے تو قدرتی اس کے سارے کام بڑھنے لگ جاتے ہیں کیوں کہ وہ ایک موست ہو جاتا ہے جو انتر کا ڈیویزن ہے جو انتر کی دوڑا ہے انتر کی بھاگدلوں کو مٹ جاتی ہے اور وہ ایک تم جتا ہے آس آدمی اکیلا نہیں چلتا وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ستگرو رہتے ہیں جبکہ کچھ نہیں پتا ستگرو کو ستسنگی ہو لیکن اس کا بسواس ایک اونگلی پکڑ کے چلتا ہے جیسے بچہ میڑے میں اونگلی پکڑ کے چلتا ہے اپنے پیدا کی اور وہ آنند لیتا ہے اس میڑے کا اور وہ جب اونگلی چھوٹ جاتی ہے تو پل پل روتا ہے چلاتا ہے بٹکتا ہے کچھ نہیں آنند ملتا ہے اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے یہ ساری دنیا اس طرح ہو جاتی ہے اور جب کسی کی اونگلیاں پکڑ لیتے ہیں کسی سمرت بروس کی تو یہ جیونا آسان ہو جاتا ہے او در تھی ہر طرح کی پڑکت او در تھی پہنے لگ جاتی ہے یہ نیم کی بات ہے